فلائٹ لیفٹننس سعید افزل شہید ستھارہ جورت سات جولائی انیس سو اٹھالیس کو اٹک کے مقام پر جنم لینے والے فلائٹ لیفٹننس سعید افزل نے آنکھ ایک فوجی گھرانے میں کھولی ان کے والد برگیڑی محمد افزل خان نے اپنے شاندار کریر کے دوران پاک فوج میں بھرپور قدمات سر انجام دی وہ اتنے عزیز سے محبت سعید کی رگ رگ میں دورتی تھی اور اسی جذبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی پی ایف اکیڈمی رسالپور سے ٹرننگ مکمل کرنے کے بعد مادر وطن کی حفاظت کے جذبے سے سرشار سعید افزل جون انیس سو اٹھ سٹھ میں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ کی شاہینوں کی صف میں شامل ہو گئے فائٹر کنورجن کورس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد انہیں نمبر اٹھارہ اسکورن میں تائینات کر دیا گیا اور وہ جلد ہی ایک بہترین فائٹر پائلٹ کے حیثیت سے پہچانے جانے لگے انیس سو اکتر کے آواخر میں پاک بہارت کشیدگی کے دوران فلائٹ لیفٹرنس سعید کو نمبر چودہ اسکورن دھاکہ میں تائینات کیا گیا جس میں اسکورن لیڈر دلاوہ فلائٹ لیفٹرنس شمس الحق اور فلائنگ آفسر شمشات جیسے مایاناز پائلٹ شامل تھے مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کے اس اکیلے اسکورن کے مقابلے پر بہارتی فضائیہ کے دس اسکورن تائینات تھے دشمن کی اس عددی برتری کے باوجود پاک فضائیہ کے جری جوان دشمن سے مقابلے کے لیے ہر لمحہ تیار تھے چار دسمبر انیس سو اکتر کا دن پاک فضائیہ کے تاریخ میں ایک سنہری باپ ثابت ہوا اس روز پاک فضائیہ کے مٹھی بھر بہارتی فضائی جنگجووں نے انتہائی بے جگری سے لڑتے ہوئے اپنے سے چار گناہ بڑے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور ملکی پرچم سر بلند لکھا ان بہارتی سپوتوں کے عظم حوصلے کے بدولت مکار دشمن ڈھاکہ شہر پر کئی حملے کرنے کے باوجود اپنے اہداف کو پانے میں ناکام رہا دلوے صبح کے ساتھ ہی پاک فضائیہ دو انٹرسیپسن مشنز روڑا چکی تھی تیسری مشن کے لیے سکارڈن لیڈر جعوید افزال اور فلائٹ لفٹن سعید افزال ایف ایٹی سکس تیاروں میں مہوے پرواز ہوئے ہی تھے کہ ان کا سامنا چار انڈین ہنٹر سے ہو گیا جو ڈھاکہ ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہونے آئے تھے شوق شہادت سے سرشار سعید شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے فوراں ایک ہنٹر جہاز کو اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے اسے آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا اسی حسنا میں انڈین مک ٹوئنڈی ون اور سو سیون تیاروں کی ایک اور فورمیشن بھی ہنٹرز کی مدد کے لیے آ پہنچی اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اوقابی روحوں کے مالک یہ دونوں شیردل مجاہد اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے صف آرہ ہو گئے ڈھاکہ کی فضاؤں میں لڑی جانے والی یہ لڑائی آج بھی جانساری اور فرز چناسی کے اس تارے کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے سعید کے پیش نظر صرف ڈھاکہ ایرفیل کا دفاع تھا اور وہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے انہوں نے کمال مہارت سے دشمن کو اپنے ناپاک ازائم سے باز رکھا مگر بدقسمتی سے ان کا جہاز دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ان کے آخری الفاظ یہ تھے میرا جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں یہ علاقہ باغیوں کی قبضے میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا اس لیے انہیں بعد ازاں میسنگ ان ایکشن ہونے کی بنیاد پر شہید قرار دے دیا گیا ان کی بے مثال جررت اور ثابت قدمی کے اعتراف میں انہیں ستارے جررت سے نوازا گیا پوری قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ وطن عزیز کی حرمت پر اپنی جان نچھاور کرنے والے شیر دل مجاہد کو سلام پیش کرتی ہے